جود تسی لوگ بڑی محبت اور عدب و احترام دنال انتظار کر رہے ہو میری دعا ہے رب کریم توانو اس اخلاص اور عدب اور محبت دا عجرِ عظیم عطا فرمائے میرے دوستور بزرگو میں نے تو آڑے سامنے قرآنِ کریم فرقانِ حمید جو دو مختلف مقامات تو آیاتیں تو یہ بات تلاوت کرندہ شر فاصل کیتا ہے انہاں دی روشنی اندر چند گلان توانو سمجھان دی کوشش کرنگا میرے دوستور بزرگو اساڑی زندگی دا مقصد اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآنِ کریم دے اندر بیان فرمایا کہ میں جننوں اور انساننوں کس مقصد دے واسطے پیدا فرمائے ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا میں نے جنن اور انسانوں نئی پیدا کیتا مگر صرف اس واسطے کے ہو میری عبادت کرنگ اللہ قریب نے واضح طور پر دست دتا کہ اللہ پاک نے جنن اور انسانانوں کس واسطے پیدا کی تا اپنی ذرا بولو سارے اپنی اپنی عبادت دے واسطے لہذا میرے بھائی پتا چلے آساڑی زندگی دا مقصد اللہ دی بولو اللہ دی لیکن انسانوں کس طرح پتا چلے کہ اللہ دی عبادت کس طرح کریے کیونکہ مختلف قومہ اپنے اپنے انداز دے اندر اللہ دی عبادت کر دیں مثلا زمانہ جاہلیت دے اندر اسلام تو پہلے کچھ لوگ کعبت اللہ آکے بیت اللہ آکے اللہ دی عبادت اس طرح کر دے سن کہ کپڑے اتار کے ننگیاں بیت اللہ دا تواف کر دے سن سمجھ دے سن اسی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں کچھ لوگ بیت اللہ شریف آن دے سن وہ تاڑیاں بجان دے سن اور وہ سمجھ دے سن کہ تاڑیاں بجانا اللہ دی عبادت کچھ لوگ بیت اللہ شریف آکے سیٹیاں بجان دے سن کہ کر دے سن سیٹھیاں بجان دے سن اور اسوں میں دے سن اے اصاڈی نماز ہے اے اصاڈی عبادت ہے میرے بھائی مختلف قومہ مختلف مذہب مختلف طریقے نال عبادت کر دیں میں پچھلے دنہ سپین گیاں اتھے ایک بہت بڑا مشہور شہر جس شہر دنائیں کرتبہ اسلامی تاریخ دا بہت بڑا نام ہے میں بتا رہے خاص کافی سفر کر کے صرف مسجد کرتبہ دی زیارت کرن گیا اے اسلامی تاریخ دا ایک بہت بڑا اساسہ چونکہ تو انسوار زیادہ پتہ نہیں اس واسطے میں اس میں نہیں جاندہ مسجد کرتبہ بہت بڑی مسجد ہے آج بھی قائم ہے لیکن چونکہ اتھے عیسائیہ دا ہولڈے عیسائیہ دی حکومت ہے اتھے انہ نے مسجد کرتبہ دا ایک حصہ چرچ بنا لیا چرچ دا مطلب گرجہ کہ انہ ایک حصہ نو گرجہ بنا لیا جدوں سے سیر کر دے یا وزٹ کر دے اسے سجھ پہنچے اتھے میں بے کے حیران رہ گیا کہ اسے سجھ دے اندر انہ نے بڑے بڑے انسانی قد دے نالو بھی چھ ست فٹ اس نالو بھی بڑے بھت بنایا اور کوئی بھت حضرت عیسیٰ دے نہ تھے کوئی بھت مریم علیہ السلام دے نہ تھے کوئی کسے نہ تھے میرے دوستوں گھلے پر والے ہو گرد و نوا والے ہو جدوں میں اتھے گیا انتہائی انہ نے بہت زیادہ دولت لگائی بڑا خوبصورت و حصہ بنائے لیکن جدوں میں بیکھیا کہ انہ نے اسے سیدھ اندر بوت بنائے ہوئے نہیں اور نہ بوتان دے سامنے جا کے ہاتھ بان کے سر جھکا کے کھڑے رہن دے نہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہن دے نہیں اپنی مختلف رسمہ کر دے نہیں تو میں فوراً میرے دل سے خیال گیا اور یقین جانو کہ میرے دل سے احساس پیدا ہویا یا اللہ تیرا شکرے اے لوگ سائنس اندر اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ زمین تو اٹھ کے آسمان تے ڈیرے جمع رہے ہیں لیکن آج بھی بوت پرستی کر رہے ہیں مولا تیرا شکرے کہ تُو نے سن یار دے صدقے بوت پرستی تو بچا کے خدا پرستی عطا فرمائی اے میرے بھائی ساڑھے تے اللہ دے کرم ہیں کیسی لوگ اللہ دے عبادت کر دے ہیں کس دی کر دے ہیں لیکن میرے بھائی میں عرض کرا تیری میری زندگی دے مقصد اللہ دے عبادت ہے ہون سوالیں کیڑی گل اللہ دے عبادت ہے کیا سیچیاں بجانا اللہ دے عبادت ہے کیا تالیاں بجانا اللہ دے عبادت ہے کیا ننگے بدن توافے بیت اللہ کرنا اللہ دے عبادت ہے کیا عبادت قدے دے اندر بوت سجا کے اونا نو ہاتھ بن کے سامنے کھڑے ہونا اے اللہ دے عبادت ہے یا بتاندے سامنے دم بخود کھڑیاں ہو جانا سر جھکا کے تعظیم بجالانا اے اللہ دی عبادت ہے کیڑی چیز اللہ دی عبادت ہے یا کیا روزہ رکھنا عبادت ہے اور پھر روزہ ایسا شامی افطار بھی نہ کیتا جائے لگاتار کئی دن روزے رکھے جان یا بلکل کچھ نہ کھاتا پیتا جائے یا اے کیا عبادت ہے کہ بلکل شادی نہ کیتی جائے بس گھروں نکل جاؤ جنگلہ اندر چلے جاؤ غارہ اندر چلے جاؤ بے کے اللہ اللہ کرو یا اے عبادت ہے کہ ساتھ دوبان کے مچ بال لےو اتھے بانگ بھی گھوٹو رگڑے بھی لگاؤ نہ طہارت نہ نماز نہ کپڑے اندھی صفائی نہ خدا یاد کیا اے اللہ دی عبادت ہے میرے بھائی ساڑی زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے کئی طریقے دنیا تے اللہ دی عبادت دے جاری نے اساں پچھے آسونے رب العالمین آپ جے فرما رہے ہیں ساڑی زندگی دا مقصد تیری عبادت ہے مولا کس طرح تیری عبادت کیتی جائے فرمایا لوگو میں نے کرم کیتا ہے دعا طریقہ نال تواندس لتا ہے قرآن نازل کیتا ہے قرآن دے اندر عبادت دے طریقے بھیان کر دے تینے اے تے میں کتاب دے اندر لکھ کے دست دتا ہے لیکن اگر لکھنا نہ سمجھ سکو تے میں قرآن دیا تعلیمات نو ایک انسانی نمونے اندر پیش کرانگا قرآن دیاں ساریاں تعلیمات نو میرے مصطفیٰ دے وجود وچو نظرانگیاں فرمایا اے لوگو توڑی عبادت کیے عبادت دا طریقہ کیے کس طرح عبادت کرنی ہے کس طرح زندہ رہنا کس طرح قواریاں رہنا کس طرح شادی کرنی ہے بال بچہ ہو جاوے فرقی کرنائیں باپ بان جایے فرقی کرنائیں اولاد رویے تجارت کر tragic کرنائیں زمین داری کریے دکان داری کریے فرمایا میرے بندے ہو تو حادی زندگی دا مقصد میری عبادت ہے اور میری عبادت دت طریقہ اگر جاننا چاندے ہو کدائیں ہور جان دی لوڑ نہیں میرے مدینے والے یار نوے کھلے ہو جیوں جیوں میرا سونا کردہ جاوے اکھاں بند کر کے کر دے جاؤ اوہ عمل عبادت بھی بن جائے گا میں خدا قبول بھی کر لے مانگا ماشاءاللہ ایدہ مطلبے کے توڑا عوام دا نمائندہ نارا نا اس بچے نارا لائے ماشاءاللہ میرے دوستو میں آکھنے لگاس بھی انشاءاللہ گھنٹا تقریح کرنا کوئی میرے وقت مسئلہ نہیں میں بغیر نارے تو بھی کر جاسے سمجھ دے رہو لیکن اگر نارا مارنا ہوئے زندیاں آر نارا ماہ ہو تاکہ پتہ چلے کے جاغ رہے بس اتنی صحیح کر لے اگر نہیں تاں بھی ٹھیک ہے جو لگانا تو صحیح لگانا ورنوے سے ٹھیک ہے میں ارز کر رہے ہیں میرے بھائی ساڑی زندگی دا مقصد کی یہ بولو اللہ دی اور اللہ دی عبادت دا طریقہ سانو کتھو پتہ چلے گا سرکار دی حیاتِ طیباتوار بولو سرکار دی اللہ کریم نے مہربانی فرمائی میرے بھائی ساڑی عبادت دے طریقے قرآن اندر بھی بیان کر دیتے نے لیکن ہر بندہ قرآنِ کریم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا سمجھ نہیں سکتا اللہ نے پریکٹیکلی عملی طورتے انسانی زندگی دے اندر وکھان واسطے اپنے حبیبِ مکرم نو بھیجیا اپنے معبوبِ پاک نو بھیجیا فرمایا لوگو میرے معبوب دی سیرت دا مطالع کرو میرے معبوب والویک دے جاؤ جیوں میرا معبوب کرے انجے کر دے جاؤ کیوں کہ جیڑا عمل میرے یار دے طریقے دے مطابق کروگے اوہی عمل میری عبادت بن جائے گا کی بن جائے گا بولو کی بن جائے گا مثلا میں مثال اک دین نہ میرے بھائی اک اک اکمی اسی کریے او غلط بھی ہو سکتا لیکن اوہی کم نبی پاک دے طریقے تے کرو گے اوہی عبادت بن جائے گا میرے بھائی میں تو علیکل پشدان سینہ تان کے چلنا موڑے ہلا کے چلنا موڑے مار کے چلنا اکڑ کے چلنا کیا اے چنگی عادت ہے بولو تکبر کرنا سینہ تاننا موڑے مارنا اور میرے بھائی اکڑ کے چلنا اے ناپسندی داتت ہے ہر بندہ ناپسند کردائے تسی ان چلو تان بھی ناپسند میں ان چلنا ناپسند اتھے اگر سینہ تان کے چلئے تان بھی ناپسند کوٹ مومن اگر ان چلئے پاکستان اندر چلئے سعودی عرب چلئے لیکن میرا بھائی ناپسندی دائے لیکن جڑے بندے حاجتے گئے ہو اوہ نا نو پتاوے گا یا عمرے تے گئے ہو اگر نو گئے میری دعائے اس وقت تک مسجد اندر رہن والے ہو اللہ سنو سارے آنو حاجتے لے جائے میرے بھائی جدو حاجتے جائیے شریعت دا مس لائے حجے بیت اللہ کرنا آئے جدو پہلا توافے کعبہ کرن لگ گئے ہو اے رام بنے آئے اے رام دی ایک چادر لکھ وچ مرد بن لیندہ آئے دوجی چادر اتے کر لیندہ آئے اتے والی چادر دے بارے چکا میں سجی کچھ تلو کڑو اے دوہ پلو ملا کے اے تھے سٹ لے ہو دوہ موڑے ننگے ہو جان پہلے توافے کعبہ دے ترہ چکران دے اندر کندے ہلا کے چلو سینہ تان کے چلو کتنا ممکنو وے اگر راشو وے تے بکھری گلے ورنہ سینہ تان کے چلو کندے ہلا کے چلو میں پوچھیا میرے مولا اگر اسی ان کندے تان کے سینہ تان کے پاکستان چلیے آ لوگ جنگانائے سمیدے آ دے آئے اے ویڈی آئی کرن والا اے متقبیر آدمی ہیں اتھے اپنے گھار دے گولو کندے ریاں پہلے دن چکر انج لگاؤ سینہ تان کے کندے ہلا کے پہلوانار چلو ہدی کی وجائے جواب ملے یا لوگو اگر کدائیں بھی ہو اور سینہ تان کے کسے وقت چلو گے اوہ میں نہ پسند ہووے گا کیوں کیوں تو ہاڑی عادت ہے اتھے کعبت اللہ کو لینے سینہ تان کے چلنا میرے یار دی عادت ہے تا میں نو پسندے تو انگلہ یہ سمجھ کی کوئی نہیں ہوئی میں گلے سمجھا رہا ہوں ایک کہی عادت ایک کہی کمیں اوہ تسی سے میں اپنی عادت کریے اوہ ضروری نہیں عبادت ہووے لیکن اگر اوہی کم کملی والے دے طریقے دے مطابق کر دے جاؤ گے اوہی کم خدا دی عبادت بن جائے کی بن جائے گا اللہ دی کی بن جائے گا اللہ دی دوستانِ گرامی قدر قرآنِ کریم جنرلتا لدہ حکم آیا فرمایا اے لوگو اِنَّ السَّلَا تَقَانَتَ تا سننی تُسھی ناتخانین بہت لمبا کر دے ہو تو اڑا کا سورے تیجھے جاگ دے ہو تا کہہ دے ہو سبحان اللہ قرآن دی آیت سن کے کم از کم بول لے کر باقی تو اڑی مرضی بولو نہ بولو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا فرمایا ایمان والے ہوتے اسانِ نماز فرض کر دیتی ہے وقتِ مطابق بلکِ دے مطابق جیڑا وقت ہوئے گا اوہی نماز پڑھی جائے گی میرے بھائی ہونسی فجر دی نماز نہیں پڑھ سکتے اشادی نماز ہی پڑھانگے فجر تاں پڑھانگے جدو فجر دا ٹاہیم آوے گا زہر تاں پڑھانگے جدو زہر دا ٹاہیم آوے گا میرے بھائی اللہ نے پانچ نمازان فرض کی تیا پانچ ٹاہیم بنائے نے ہر نماز دا ٹاہیم الگ بنایا ہے اور ہر نماز ٹاہیم اندر پڑھنا ضروری ہے اگر اگے پچھے پڑھے گا ٹکران شمار ہون گئیاں عبادت شمار جیڑا بندہ ہون شامہ دی نماز پڑھن لگتا ہوئے دوسی آگ سو بھائیہ ٹکرائیم پہ مرینہ تو بول کوئی نموانی ہون کوئی آکھیں میں زہر پڑھ رہے ہیں تسی آکھ سو اکل تو کامل ہے راہ تے زہر دا ٹاہیم تے نہیں میرا بھائی پتا چلیا قرآن نے بھی کہہ دیتا وقت دے مطابق نماز پڑھو اگر کوئی بندہ کئی وقتاں دی نماز ملا کے مثلا تسی آکھوں مولوی جی اسی ردھے ہویاں لہٰذا ہون آیاں پنجے پڑھا لہوسی پڑھ کے ویناں اللہ تے اللہ دے رسول اجازت نہیں دیں گے کہ پنجے اکٹھیاں پڑھ کے پر کم مقابنجوں فرمایا نہیں نہیں انہا سلا تکانتا للمؤمنین کتابم موقتا نماز وقتاں دے مطابق فرض وقت آوے گا نماز پڑھی جائے گی وقت گزر جائے گا پھر نماز قبول نہیں ہووے گی میرے بھائی جیڑے حاج تے گئے ہو تو انہو یاد ہووے گا اگر جیڑا حاج دا خطبہ امام پڑھ دا اگر او دنال ناؤں زل حاج نو حاج والے دن نماز میدان ارفات چو پڑھی جاوے تے میرے بھائی ایک ٹائم اندر دو نمازاں پڑھیاں جانیاں نے زہر اور اثر زڑاہ کے پڑھی جان دیئے انہیں میرے بھائی شام جدو ہو جان دیئے حکم ارفات چو نکلو مزدلفا جاؤ لیکن میرے بھائی حکم اے مزدل ارفات اندر مغرب نہیں پڑھنی چل دے جاؤ چل دے جاؤ جدو ارفات پہنچو اس وقت نماز پڑھنی ہے اور میرے بھائی عموما نے جندا کوئی رات بارہ وجہ پہنچ دا کوئی ایک وجہ پہنچ دا کوئی دو وجہ پہنچ دا کیوں کہ لکھان دا مجمع اندہ ایک جگہ تو دوجی جانا مشکل ہے اسی جدو الحمدللہ حاج دے گئے رات ہیک وجہ اسی مزدلفا دے اندر پہنچے میرے بھائی شریح جد دا مسئلہ شامہ دی نماز اتھے نہیں پڑی ان شامہ تے اشار رلا کے مزدلفا پڑھنی ہے کس وقت پڑھنی ہے وہ کا میں جس وقت پہنچو باما رات دے بارہوں جان ایک ہو جاوے دو ہو جاوے کیوں ہو جاوے مولا آپ پہ کہنا نمازاں وقت آنتے پڑھو فرمایا ہور جگہ تے ہور دن اندر وقت آنتے پڑھو گے آج جس ٹائم اپڑو اس ٹائم پڑھو مولا کیوں فرمایا اے عادت میرے یار دیئے اے عادت میرے تو ان کو گل آئیے سمجھ میری میں بھی گل لے کر رہے ہیں تیری میری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے اور اللہ دی عبادت کیے کملی والے دی عادت مبارکہ ہے جو میرے آقا نے جس طرح کیتا ہے اس طرح کر دے جاؤ گے اللہ دی عبادت بندی جائے گی لہذا پتا چلے میرے بھائی جیڑا کا مسین کرئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے اوہی ساڑا کام اللہ دی بولو اوہی کام اللہ دی عبادت بن جائے گا ادھے سواب ملے گا ادھے عجر ملے گا اور ادھے صدقے کائنات دے دوں جہاں نہ اندر کامیاب ہو جائے گا میرے بھائی بس اے ہی عجد تقریریں تیری میری زندگی دا مقصد اللہ تعالیٰ دی بندگی ہے اور اللہ دی بندگی ہما وقت کرنی چاہی دیے اور ہما وقت بندگی کس طرح ممکنے جیڑا بھی کم کرن لگا کرن تو پہلے سوچ جو آمنا دے لال نے کی تائے ان جدوں کر لے میں گا اوہی کام خدا دی عبادت بن جائے گا بول اوہی کام میرے بھائی آج آسان لوگ بہت سارے کم کر دے ہیں میرے ہل توجہ کرو آج آسان بہت سارے کم کر دے ہیں لیکن نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہ کر دے ہیں مثلا اصلا لوگ تجارت کر دے ہیں کیے کر دے ہیں لوگ تجارت کر دیں کی نہیں کر دیں کرنی چاہی دیئے میرے بھائی تجارت بڑا بابرکت ایک طریقہ کار ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تی ہے آپ نے تجارت کر کے وکائی ہے میرے بھائی نبی پاک نبیان دے سردار نے دعا جہانہ دے تاجدار نے لیکن آپ نے تجارت کی تی ہے اپنی تجارت کی تی ہے مائی خدیجہ تل قبرادہ محلے کے بھی شام تجارت کرن لے گئے نے اور تجارت کی تی ہے اور میرے بھائی تجارت دیانت داری نال کی تی ہے امانت داری دنال کی تی ہے سچ دنال کی تی ہے اچھے طریقے دنال کی تی ہے آج میرے بھائی اسی تجارت کر دیں گاک دا دل لندہ دکان دار نو دال آلائمہ دکان دار دا دل لندہ میں گاک نو دال آلائمہ میرے بھائی اللہ نے ساڑے واسطے نمونہ مصطفیٰ دی زندگی بنایا فرمایا لوگو میرے نبی دی زندگی اندر تو ہاڑے واسطے بہتری نمونہ موجود ہے یا اللہ سی تاجران تیرے نبی دی زندگی اندر تاجران واسطے کی نمونہ موجود ہے فرمایا میرے نبی نے ایمانداری دنال تیارت کر کے بکھائیے اور اللہ دی قسم میرے بھائی تیرے میرے آقا اتنے امانتدار سن اتنے امانتدار سن اور اتنی امانتداری نا تجارت کی تی حضور دا ذاتی نام محمد ذاتی نام احمد لیکن مکہ والے محمد احمد نالا زیادہ آپ نو امین کہے کے بلاندے نے کیے کہے کے بلاندے نے امین امین دا کے مانا امانتدار کے مانا امین دا مانا امانت والا میرے تیرے آقا اتنے بڑے میرے بھائی امانت والے نے کہ جہاں اندے دشمن بھی امانتدار آف دینے تو ان پتا ہوئے گا جدوں مکہ والے انے نبی پاک نو قطر کرنا چاہیا کہ میرے بھائی حضور نے حضرت علی ینمر تداشر خدا نو بلایا فرمایا میرے ویر علی اے مکہ والے اندیاں امانتا للے میں مدینہ منورا جا رہے ہیں میرے بعد امانتاں تسی مکہ والے اندے کے مدینہ آ جانا ہے ذرا گھو اور دے کرو میرے دوستو اوہی لوگ جدے نبی پاک نو قتل کرن لگے نے اوہ نا دے مال نبی پاک دے گھار اندر موجود نے اور امانت دے طور تے موجود نے گویا پتا چلیا اللہ دی قسمیں جان دے دشمن بھی من دے نے اگر اب مکہ اندر سب نالو بڑا امینے تے محمد کریم درعیتیمیں کتنے بڑے حضور امانت دار نے یا رسول تو ہن کوئی سمجھ آئیے میری گال کے کوئی نہیں آج اسی مسلمان ہن سڑے بہت سارے اسی لوگ سمجھنے ہیں جلسہ ہندہ گیا بیٹھا مولوی دا گلہ شلہ چیک کیتا شیر شور سنیں نارے مارے نا خانہ دے گلے چیک کیتے نہیں میرا اے موقف نہیں میرا اے موقفیں آئے ہو تے کچھ لے کے جاؤ کیے خیال ہیں کہ خالی آتھ جانا چاہیے جاؤ اے دیکھو نا تُسی حوصلہ افضائی کر رہے ہو نا تخانہ تے پیسے سٹ دے ہو سن پیسے دن دے ہو اگر تُسی حوصلہ افضائی کر کے جان دے ہو سان بھی کو تو آنو کچھ دینا چاہیے دا کے نہیں دینا چاہیے اچھے بولو سمجھ آ رہے یہ گلدی میرا بائی لے کن آج اسی اگر امانت داری نہ کرئیے ساڑھا بس چلے تھگی کرئیے ساڑھا بس چلے بندے دی شے چھپا لئیے ساڑھا بس چلے چوری کر لئیے ساڑھا بس چلے جیڑی کے سیدھی شے کابو آجابے واپس نہ دےئیے اللہ دی قسم اگر یہ طریقے کریں گا نہ خدا راضی نہ سنہ مصطفیٰ راضی میرے مصطفیٰ کریم کتنے بڑے امانت دار مصطفیٰ کرنے کے جان دے دشمن بھی کہیں دینے محمد سب نالو اللہ امین میرے بھائی تیرے میرے آقا کریم نے تجارتی مانداری دنال کی تی مکہ والین دیاں مانتاں حضرت علی نو ننو پہنچا دی تیاں نے ثابت کر دیتاں اسی جان دیاں دشمنہ دی امانت اندر بھی خیانت او جان دے دشمنہ دی امانت اندر خیانت نہیں کر دے اسی بھرا دے حصے وی ڈنڈی مار جان دیاں اسی جدوں جائدہ دمن دیاں پٹواری انگل کے زمین اپنے ناپوالے لیاں مل لیا پٹواری تے گردہ ور دینا تیرا تعلق آج زمین اپنے ناپوالے خدا دی قسم کاش اگلی بھی گل سن لے آمنہ دلال نے فرمایا جڑ آدمی کسے دی ایک گٹھ زمین مارے گا کسے دی ایک گٹھ زمین تے قبضہ کرے گا قیامت والے دن او زمین سات زمینہ تک کھود کے جہنم دی اگا اندر گرم کر کے غصب کرن والے دے گلے اندر پہنائی جائے گی آکھیں جائے گا ہون چال ایک گٹھ زمین اگر غصب کرے گا سات زمینہ کو کھٹ کے جہنم دی آکھندر بدل کے اوہ دے قلیج پایا جائے گا فرمایا جائے گا ہون چال چال لے لے گا بولو جیڑے پٹواریاں تے گردورن رشوت دے کے اپنے مسلمان بھرامہ تے ظلم کر دے ہو انہاں دے مربیان دے مربیز کا حضم کر لیں دے ہو اور اس گلتے کے میں بڑیران میں چودرییاں میں ڈنڈے آلان کل دس خدا دی بار گا اے تیرے ڈنڈے تے تیرے چودری پنے کے دے جانا ایک بادشاہ اس نے ایک بوڑی عورتی زمین غصب کر لے بوڑی عورتی زمین غصب کر لے بادشاہ ان کون سمجھاوے آج ان ساڑھے ملک دے زرداری صاحب نے اسی انہاں سمجھا سکتے ہیں اسی تانگاں بجلی نہ لے گے کرو بولو سمجھا سکتے ہیں صدر کو گال سندا صدر تے مرضی اپنی کردا میرے بھائی بادشاہ نے اس عورتی زمین غصب کر لے بیچاری عورت بے سارا دردر گئی وزیران سفیران امیران دے دروازے تے گئی گالہ نہیں بنی بل آخر خیال آیا ایک اللہ دار بڑا نیک بندہ رہندا او دے کول گئیاں کہیں لگئیاں اللہ دے بندے تم بڑا نیک آدمی ہے بادشاہ نے میری زمین دبا لیے دعا کر او ظالم میری زمین چھوڑ دے وے او اللہ دے بندے بڑے دور نظر والے آئے بصیرت والے اللہ دے ولی آئے سمجھ دار طرح دے ولی آئے فرمایا امی چلی جا دعا کی تیر رب آسانی کرے گا رب ایک گل یاد رکھو فقیران کو دعا کرائی دیئے انہاں اسی حاجت روا مشکل کشا یا خدا من کی انہاں کو نہیں جان دے انہاں محبوب خدا تھا مجھ کے وینے اسی تاوینے اللہ دے پیارے ہون دینے اور اللہ دے پیاریاں دا دعا کرنا اور اے ساڑی دعا کرنا تو انگا لار یہ سمجھ ایک او بندہ جیڑا اللہ دا پیارا جیڑا دیانت دارے امانت دارے شب زندہ دارے دنیا راتی سو جان دیئے او مسلح آباد کردہ اور خدا بھی بارگاچ رو رو کے اتھو مانال داریاں تار کر رہیا ایمان نہ دس او خدا دا بندہ تے جیڑا ظالم لکیت چور اور لوگان دے حق غصب کرنے والا کیا او تے اے خدا دی بارگاچ برابر نہ نہیں نا برابر پتا چلیا خدا دیاں پیاریاں دا مقام ہو رہے عام لوگان دا مقام ہو رہے اس واسطے لوگا دن جی رب کسے دی نہیں سندا آپ ڈائریکٹر رب نال کر لے رب سن لہندا میں آکھا رب سنیاں سندا ساریاں دیئے پر من دا پیاریاں دیئے بولو سندا پچھے بولو سندا سندا ظالم ظالم بولے رب سن رہے یا کی نہیں سن رہے ہے تسی ہوری بول دے ہوتا ہم بھی رب سن رہے آکھے نہیں میری گل رب سن رہے آکھے نہیں رب سندا ساریاں دیئے لیکن سب دی قبول نہیں کردہ قبول مجھے بولو قبول تے اے کتھو شرک بن گیا کسے نو خدا دا پیارا سمجھ کے دعا کرائیے تے شرک کے دو بن گیا شرک تے ہے کسے نو خدا دا برا پر سمجھنا اسی ولی اللہ یا نبی اللہ ان خدا دا برا پر نہیں سمجھ دے اسی انان خدا نہیں محبوب خدا سمجھ دے اور سادہ ایمان جیڑے خدا دے محبوب ہون رب محبوب بندی گل مندہ روچے بولو رب محبوب بندی گل اے اے اللہ دا ولی بڑے نیک آگی سنس انہا کہ مائی میں دعا کر چھوڑی توں چلی جا اللہ آسانی کرسی چند دن تک تین پتہ لگ جاتے مائی چلی گی برادان اسلام اللہ تعالی دے محبوب علی نے بادشاہ دے حالات دا جائزہ پتہ کروایا بادشاہ کے کر دا پتہ چلے آسو بودے وقت بادشاہ سیرتے نکل دا میرے بھائی میں گل کر رہے آس کسے بندے دی زمین غصب کر لینا کسے دا حق مار لینا آج آسان لوگ تے سیتے زندگیاں بنائی بیٹھے ہیں جائے دا دام بنائی بیٹھے ہیں چودرہ چودرہ چمکائی بیٹھے ہیں لیکن اللہ دے نبی نے دیانتداری والا نمونہ پیش کیتا میرے بھائی ایک فقیر نے ویکھیا بادشاہ سیرتے نکل دا صبح صبح فقیر گیا کئی لئی زمین دی مٹی پٹن لگ پہے دیر ساری مٹی پٹ کے چادر اکٹھی کر لئی میرے بھائی ایک چادر پھیلا کے اتے مٹی بھر لئی جاوے اور آپ کوڑ بیٹھے ہیں کولو بادشاہ چیلے نال گزریا آکھن لگا اللہ دیا بنیو آئے میں گڑ مروہ کے مٹی چوا دے آئے بادشاہ تے بادشاہ دے سنگی آئے اونا گڑ مروہ گڑ مروہ کے جدو گڑڑی چوان لگے میرے بھائی مٹی دی گڑڑی تے دونچوں بنیاں کولو ناچیوی بڑا زور لایا بادشاہ گھسے چاہ کے کہن لگا بڑا لال چیئے تھوڑی چا مٹی پا میں آ اتنی پا میں آ جتنی چالے میں آ فقیر نے اسے وقت ہاتھ چھوڑ دیتے فقیر نے یا کیا بادشاہ سلامت بڑی میربانی بڑی چنگی گل کیتی ہے میں نے اتنی مٹی اپنی اس چادر چپانی چاہی دیا جیڑی میں چالے میں بادشاہ توں مائیدہ مکان جی اندر پینایا جائے گا جی آج میرے کو لوئے نہیں پیچین دی توں دس کل مائیدہ مکان کی کنچا لیں گا میرے بھائی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اللہ والدی گل تیر بن کے بادشاہ دل بج پیواست ہو گئی اندرو بادشاہ مار کھا گیا جدو تخت اتے جا کے بیٹھا اب پہلا فیصلہ کی تمائیدی زمین واپس کرو میں ساتھ زمین والا مکان نہیں چاہ سکتا میرے بھائی میں گل لے کر رہے ہیں سڑھے واسطے نبی پاک دی حیات تیب نمون آئیں انکم کرو جیو اللہ دے نبی پاک لنگ رائے یا نہیں آپ نے نشان دی کی تی واقعی لنگ نک لیا آپ نے فرمایا میں تین اس تو تلاش کی تا ہے لنگ تیرے سمجھ آ رہی ہے گا کوئی نہیں آ رہی انتوان گلتے نہیں پھر دل لگ دی کہ میں شروع لا تو ہی تو آڈے کردارت شروع ہو گیا میرے بھائی تیرے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نمونہ ہے جدو میرے بھائی تیرے میرے آقا نے پہلی مرتبہ نبو ودہ اعلان کیتا فرمایا اے لوگو میں اللہ دا نبیاں میرے دوستوں لوگانے کیا تو آڈے کو نبیوں دی دلیل کیے میرے بھائی چاہی دا نبی پاک فرما دے آنکھ ہوتے میں چند دو ٹکڑے کر دے ماں آنکھ ہوتے میں کنکریانوں کنکریانوں کلمہ پھلا ماں آنکھ ہوتے میں درختان کو اللہ گوائی دے ماں میں اللہ دا نبیاں گرخت درختان حضور دی گوائی دیتی ہے کہ کوئی نہیں دیتی بولو اگر میری گلنے ہو مندے میرے بھائی جڑے لوگ مکہ مکرمہ گئے ہو یا اللہ پاک لے جاوے تے اتھے کہ مسجد دنائے مسجد شجارہ ادھے مانا درخت والی مسجد میں جلوں کتاب بندر لی پڑیا اتھے جا کیوی میں بیکیا میں پوچھے دے وجہ کیے مسجد دنائے درخت والی مسجد کیوں ہیں انہ نے کہا مولانا اے اوئی جگہ حضور تشریف فرمانے کافر آیا آنکھن لگا محمد میں سنیا تو کہندہ میں اللہ دا نبیاں آنکھن نے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبیاں کہند لگا اگر او درخت کہہ دےوے تسی اللہ دے نبیو یا چل کے تو اڈے کول آ جاوے اور میں سمجھا جاوے تسی اللہ دے نبیو تے میں من لگا حضور نے فرمایا اگر میں بلایا یا میں کوئی گل کیتی توں آنکھیں گا محمد نے جادو کر لیا جا توں ہی چلا جا 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 کے درخت نو کہہ دیتن اللہ دے نبی بلا رہے لے کون بلا رہے لے تو آن میری گل سمجھ آئیے کوئی نا مکہ شریف اندر آج بھی اتھے مسجد موجود ہے آپ نے فرمایا جا درخت نو کہہ تہین اللہ دے نبی بلا رہے لے آدمی گیا اسے جا کے ہی گل کیتی تنبی اللہ دے نبی بلا رہے لے درخت سجے کھریا کھبے ہٹیا جڑاں خیر کے زمین چیر کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آگئے کچھ کہہ دے سبحان اللہ جاگ رہے ہو سو رہے ہو تو آڑے میرے بلایاں بھی درخت آویں دے اسی جے نبی جائے ہیں بات ساڑے بلاوں تو بھی درخت آونے چاہیے دیں اسی نبی جائے ہیں میرے بھائی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا درخت آگیا پتا چلے بے شاکہ اللہ دے نبی انسان اور بشر نے لیکن تیرے مرے ورگے نہیں بلکہ خدا دی قسمیں او تے او بشر نے جنہ دے بلاوں تے درخت غلامیاں کر رہے نے اوچھے بولو درخت جیڑا کو تڑکے تڑکے نہ بے گل کوئی نہیں انواکھو مکہ جا بھار نہ ڈیڑھ لاکھ روپے مکہ شیفہ جی مسجد موجود گل تو ان کو نہیں سمجھا رہے ہیں اور حکومت بھی ہو موجود جیڑی امو من نبی پاک دیا سار مٹا دین دینے لیکن مسجد آج بھی قائم گوائی دے رہیے لوگو مصطفیٰ کریم دا شاہ نے کوئی بدبخت انسان گل من نبی دا فرمان پہنچ جا بے تے درخت بھی گردن جھکا دین دینے درخت بھی غلامان آن دینے میرے بھائی میں دور چلا گیا گل میں ایک کر رہے سان میرے آقا کریم اگر چاند دیتے نبو ودی دلیل دین دین لوگو درختاں کھولو میں گوائی دے ماما میں پتھران کھولو گوائی دے ماما میں توانو چاند توڑ کے بکھاما لیکن میرے بھائی میرے نبی پاک نے پہلی دلیل نبو ودی کیڑی دیتی ہے پہلی دلیل دیتی ہے فرمایا اللہ قادلہ بستو فیقم و مرامن قبلے آفالا تاقلون فرمایا مکہ والے آج تو پہلے دوس co میں پک میں جوان بھی دوس��و شادی تو پہلے بھی دوس��و شادی اندر کیتی ہے باپ بھی دوس solitary رہ کے بنیاں میں نے تجارت بھی کیتی ہے میں نے لہن دین بھی کیتی ہے میں نے تواڑی ناظ ارے معاملات کیتے نے چالیس سال زندگی گزاری زرہ تو سی یہی کہہ دیو میں کیوں جی اپایا ہے میں اے میرے علتہ کو میرے علتہ وجہ کرو تو انہیں میرے خیال ہے کہا لیں تقریب سمجھ نہیں آرہی حضور نے اپنی نبوت دی دلیل کہہ دیتی اپنا کردار بولو اپنا اپنا اخلاق اپنی عادات اپنی صیرت اپنا کردار پیش کیتا فرمایا مکہ والے ہو آج میری عمر چالیس سال ہے میں چالیس سال تو آڑے اندر گزارے نے تو ساں ہر حال اندر میں نے ویکھیا میں نے بچہ ہونیاں ویکھیا جوانوں نے آوے کھیا ہم عمر بندے کے سیتے تنقید کرنا چاہنو دی جوانی کے انگلی چیندے نے آج حاجی بن گیاں آج قاضی بن گیاں آج نمازی بن گیاں جوانی چی کتھے آئے ہیں نکرداریاں میرے مصطفیٰ نے کہا میں جوانی بھی تو آڑے اندر گزاری ہے میں شادی تو پہلے بھی تو آڑے اندر رہاں ذرا تو سی دس ہو میں محمد نے تو ساں کی ہو جیا پایا میرا اخلاق کے ہو جیا میرا کردار کے ہو جیا میری سیرت کے ہو جائی ہے میرا طریقے زندگی کے ہو جیا میں کی ہو جیا انسان تو ساں پایا اللہ دی قسم ہے میرا بھائی مکہ والے بیق زبان بولے ما جرہ بنا کا اللہ بس صدق والا امانہ اے محمد سانو خدا ماندی قسم ہے اسی سینو امین بھی پایا اے سچا بھی پایا اے امین بھی پایا اے جان دے دشمن گوائی دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں اے آلہ اخلاق کے نہیں دشمن بھی مانتے تھے انہیں سادق و امین کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی میرے بھائی میں گل کر رہاں اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی زندگی دا ہار موڑ بے اے بے ہار موڑ مکہ والے کہن لگے اصطان امین پایا صادق پایا میرا بھائی میں گل لے کرنا چاہنا کہ ساڑی زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے اور اللہ دی عبادت کملی والے دی آدف دنہویں آج تونکہ میں امین بن جائیے ایمان نہ دس سونا خدا راضی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا اگر اسی بھی سچے بن جائیے سونا رب راضی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا تو جی ایسی آخی یہ مولوی جی کور نہ ماری ہے تے دکان ہی نہیں ساڑی تے چلے گا ایک لڑکے اتھے ساڑے پرندادن خان دکان کھولنے سے میں ناکھن لگے میں تو آڑے کھولو دعا کروں نہیں افتتات میں کہے ٹھیک ہے ٹائم دیتے ہو سا گئے ساں دعا منگی دکان دا آغاز ہو گیا اس نے میں ایک دو گل ناکھی ہیں میں اس نے آکھ ہے کہ اگر چان نہ کہ دکانداری تیری کامیاب ہوئے ایک ماتو اپنا لے کہ میں کدھی بھی بد دیانتی نہیں کری دیانت کر چند دن تین پریشانی آوے گی لیکن انشاءاللہ اللہ رسول بھی برکت دینا رب تیری اس دکان اندر برکت عطا فرمارا الحمدللہ وہ دی دکانوں بنیاں بھی پنجی سال ہو گئے آج تک چل رہی اور بڑی اچھی چل جائے اور بڑا معقول ریٹ لوگانوں دستہ میرے بھائی خدا دی قسم اے تین میں غلط فہم ہی ہیں کہ کاروبار بد دیانتی تے جھوٹنا چل دینے بد دیانتی تے جھوٹ دین نتیجے چھوٹ جیڑا خدا دا عذاب ہوندہ او بھی کوئی نہیں بیندہ او مثال بنی ہو یہ نا بھئی ایک دو دو دوچ پانی میں لیندہ تے دریا چا آیا سیلاب تے سیلاب آیا تو دی گان جی لی او پانی رڑ لگ پئی تے او سا کیا میری گان رڑی بیندی یہ نپی آئے کسے سیانے یا کیا پانی جیتنا پائی بھی ان گائن نال لی بیندے اس منہ تو اڑا خیال نہیں ہے میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں اگر چاننا کہ زندگی عبادت بن جاوے تے زندگی نبی پاک دے نقش قدم تے گزاریے اللہ دی قسم ساڑے آقا امانت دار نے امین امت نوی امانت دا اکم دیتا سن میرے بھائی میرے نبی پاک نے کتنی بڑی عظمت بیان کی تی آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ امین ہوئے گا امانت دار تاجر ہوئے گا میرا رب اس آدمی نہ حشر اللہ دیا نبیا نالتہ کرے گا کتنا درجہ بلند ہوئے گا ایک امانت دار انسان میرے بھائی امانت اختیار کرو زندگی اندر برکت بھی آئے گی آخرت دی کامیابی بھی ملے گی زندگی اندر صداقت اپناو سچائی اپناو گے اللہ سچائی دی برکت دینال بیڑا میرے بھائی ساڑی زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے اللہ دی عبادت کملی بھالے دی سنت ہے جو نبی پاک نے زندگی گزاری ہے انیا اصاں بھی گزاری ہے نبی پاک نے معاملات بھی کیتے نے شادیاں بھی کیتے ہیں اولاد بھی ہوئیے فرمایا لوگو میں شادیاں کیتے ہیں شادی کرنا میری سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دیڑا آدمی بی بی دے ہو بھوک ادا کرے گا او بھی حقیقت اندر خدا دی عبادت کر رہے آئے میرے بھائی مدینہ منورہ دیکھنا او جوان لڑکا او دی شادی ہوئی او دی شادی تو چند دن بعد او دی بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر مبارک اندر آئی حضرتِ آشا نے سوال کیتا ساڑھی ایمان والے اندی ماں نے آشا صدیقہ بلکہ حضور دیاں ساریاں بیمیاں ایمان والے اندی بولو کی نے ایمان والے اندی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ نے سوال کیتا کیفہ وجدتِ بالا کے اے لڑکی تیری شادی ہو یہ تیرا شہر کے ہو جے آئے ماں ماں دا حق ہوندہ طریقے نہ بچنیاں تو حالات پچھ دیاں نے آپ نے بچی کولو اس لڑکی کولو پچھیا لڑکی تیرا شہر کے ہو جے آبندہ ہے اس لڑکی نے کہا جناب میرا شہر بڑا اچھا آدمی ہے کہن لگی جناب میرا شہر دن روزے نال اندائے رات جدو آن دیئے اللہ اللہ کردائے مسلح بچھا لیندائے اللہ دی عبادت کردائے میرے بھائی بظاہر بڑی کا اچھی گل ہے دیاری روزہ رکھے راتی مسلح تے کھڑے ہو جاوے لیکن مائی آشا صدیقہ گل بھانپ گئیا نمی نمی شہر بھی ہووے دیاری روزے رکھے راتی قیام کرے راتی نفل پڑے گویا اور ادھا حق ادا نہیں کر رہیا حضرت آشا صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوگل عرض کیتی میرے بھائی اسی لوگ انہ چیزن عبادت نہیں سمجھ دے میں سمجھا رہے ہیں پوری زندگی اللہ دی قسم عبادت اگر دیتے رنگ کملی والے دا جاوے میرے بھائی حضور نے اس انساری نوجوان کو لو پوچھیا تیری شادی ہوئی ہے یا رسول اللہ ہوئی ہے کیوں جی گزر رہی ہے آقا بڑی سونی گزر رہی ہے آقا میں دنے روزے رکھ دا رات نو اللہ دی بارگاچ قیام کردان حضور نے فرمایا اے لڑکے تیری نمی نمی شادی ہوئی ہے اگر دہاری تُو روزہ رکھ دا رات نو قیام کردان ای دا مطلب ہے تم عورت نو ٹائم نےہ دیندہ عورت دی محبت دے تقاضے پورے نیا کردہ شادی دی محبت دے تقاضے پورے نیا کر رہا اللہ دی قسم میرے سونے نبی دا ارشاد لے نفس کا اننا لے نفس کا علی کا حق کا والے زوجے کا علی کا حق کا والے اہلے کا علی کا حق کا اے جوان تیری جان دا بھی تیرے تے حق ہیں جان دے حق دا مطلب ہے اتنی عبادت نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ اتنی زیادہ عبادت اندر نہ لگ جاؤ سید خراب ہو جاؤے جاندہ بھی حق فرمایا تیرے تیرے بیویدہ بھی حق اگر بیویدہ حق بھی ادا کریں گا مصطفیٰ دی شریعت اندر ہو بھی عبادت شمار ہوئے گا دیکھو سڑا دین کتنا کامل دن بعض بندے سمیدے نہیں جی غارن چلے جاؤ شادی نہ کرو نہ بیوی ہوئے گی نہ بچے ہونگے نہ رپڑ پاؤنگے نہ پیکے ہونگے نہ سورے نہ انہاں مسیمتیں بندہ فوئے گا ایک غلط لا رہبانیت فلسلام اسلام چو کوئی رہبانیت نہیں ترے صحابہ ایک قسم چاہی ایک قسم چاہی میں زندگی بر شادی نہیں کرنے دوجہ قسم چاہی میں ہمیشہ روزہ رکھنا تریجے قسم چاہی میں نونا دونا کوئی نہیں نہ سیرتے تیل لاؤنا بسا دو بنیا رہنا عبادت اللہ دی کرنیا جی اڑا نونا تا ٹائم لینا وہ اللہ اللہ کرے سا جی اڑا کنگی پھیرنیا اللہ اللہ کرے سا حضور نے پتہ لگا خدا دی قسمیں گھلے پلوارے ہو میرے گرد و پیش مسلمان بھائیوں ذرا غور کرو بزائرِ گلہم بہت بڑی ہیں عبادت سمجھیں جا رہی ہیں جتنا نونا اتنا نفر پڑھ لیسا جتنی ککی کرنیا اتنا میں عبادت کر لیسا جتنی میں روٹی کھانی اتنا روزہ رکھ کے عبادت کر لیسا جتنی بیوی بچیاں دے جمیلیش پہونا میں عبادت کر لیسا حضور نے جدو سنیا حضور نے چہرے تے جلال آ گیا حضور نے چہرے تے غصہ آیا آپ نے فرمایا قسم توڑ دے ہو شادی کرو کیونکہ شادی کرنا میری مصطفیٰ دی سنت ہے میری امت واسطے عبادت ہے فرمایا جس اے نیت کی تیئے میں ہمیشہ روزہ رکھاں گا میری شریعت اندر ہمیشہ روزہ رکھنے والے کوئی ثواب نہیں کیونکہ توڑی جان دا بھی توڑی تے حق کے فرمایا انا اسوم و افتے رو میرے والویکھو میں قدی روزے رکھ لے نہ قدی نہیں رکھ رہے ہر مہینے حضور تن روزے رکھ رہا ہے تیرہوین چودمی ہر سنوارنو حضور روزہ رکھ رہا ہے ہر سنوارنو آج اسی کے سال تو بعد میلاد منا کے حضور تا میلاد منا کے یاد کر لئیے بندے آگے میلاد اکتھو مناؤنا آگیا نبی پاک ہر سنوارنو روزہ رکھ دے آئے عرض کیتی گئی آقا ہر سنوار روزہ کیوں رکھ دے وہ فرمایا فی اے بولید تو اس دن میرا میلاد ہویا ہے میں روزہ رکھ کے رب دی نعمتنو یاد کر رہے ہم کیا کر رہے ہیں حضور ہر ہفتے یاد کرن میلاد والے دن تیسی سال تو بعد بھی نہ یاد کری ویسے ایمان نہ دسو یاد کرنا چاہیے داکہ نہیں کرنا چاہیے تو ان کو نہیں سمجھا رہے کہ آ رہی ہے حضور ہر سنوار روزہ رکھ دے نہیں فرمایا فجائے فی اے بولید تو وفی اے انزلہ علیہ سنوار علی دنی میری ولادہ تو یہ سنوار علی دنی میرے کل رب دی پہنی وی آئیے اڈے دو بٹے انام ہوئی نے میں ہر سنوار روزہ رکھ کے خدا دا شکر ادا کرنا حضور نے فرمایا ہمیشہ دا روزہ کوئی عبادت نہیں کدی رکھو تے کدی یہ عبادت نہیں یا ایک دن رکھو ایک دن رکھو ہمیشہ روزہ رکھنا کوئی عبادت نہیں اور جس نے یا کیا میں تیل نہیں نونا نانا نہیں فرما اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْهِ کا حق ایس تیری جان دا تہتے حق ناتے کرو دوتے کرو اَن نِزَافَةُ مِنَالِ ایمان صفائی عط کا ایمان خدا تی قسم اے صفائی تے رب رسولُل نو اے ڈی پسند فرمایا لوگو اللہ جمیل ویو حب الجمال میرا رب آپ بھی سونا ہے خوبصورتی پسند کر دائے خضو زینتا کم اندہ کل مسجدن جدو نماز پڑھنا ہو سونے کپڑے پا کے تحارت کر کے آئے کرو میرا رب تحارت والے انال پیار کردائے میرا رب تحارت کرنے والے انال ہے میں گل پانے سمجھا رہا ہوں کہ ساڑھی پوری زندگی خدا دی عبادت بن سکتی ہے اگر اس زندگی اندر طریقہ کملی والے را آگے ایمان نہ دسو گل سوکھی ہے کے نہیں پوچھے بولا سوکھی ہے کے نہیں اے بس ایک کو دو گلنا سونے لے ہو تبا تقریر ختم کر دیں ہاں کیونکہ کافی ٹائم ساڑھے بارہ ہو گئے بھئی سن پیاس لگ دی کی نہیں پانی پین دیں آنکھے نہیں پانی پینے ساڑھی مجبوری ہے پانی پینے ساڑھی حاجت ہے ساڑھی خواہش ہے میرے بھائی پانی پینے آئے لیکن اگر تو اٹھیں انجہ جانورار جا کے کولا وچ مورا کے پانی پی لے میں یا پائی مونالا کے پانی پی لے میں یا نرکے دی ٹوٹی تے مورا کے پانی پی لے میں سنت دی خلاف ورزی کی تیئی میرے سہنے نبی نے فرمایا پانی پین تو پہل ہوئے کھے کرو مبادہ پانی اندر کوئی ریدہ ذرہ ہوئے مٹی دہ ذرہ ہوئے کاخدہ خطرہ ہوئے کوئی اوجہ شہ ہوئے تو پائی پی چوپی میں کیلہ تیرے اندر چلا جائے دن کا اندر چلا جائے ذرہ اندر چلا جائے نرکے دی ٹوٹی نو مورا کے پی میں رید تیرے اندر چلی جائے میں اتنا نبی تیرا غم خارا میں امتی دی تنی تکلیف گبارہ نہیں کر دا پہلو پانی ویکھیا کرو میری سنتیں جدو پہلو پانی ویکھ لے ہوگے وازے گلے پینا شروعی تاں کروگے جدو پانی ساف ہوئے گا ایمان نا دس میرے آقا دا کرم ہے ساڑی تے کی کوئی وان گھر میری سمجھ آ رہی ہے میں تھے تو اڑے علاقے دا بننا زراسر گودہ دا بولی بھی ای بول رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے بولو آ رہی ہے پانی میرا بھائی گنج نہ پینا پائپ چو پینا ٹوٹی چو پینا نڑکے دی ٹوٹی تو نہ کولا تو نہ دریاء تو ای جان وران دا کام میں آقا بھی سننا دے مطابق پانی پی اللہ دی قسمیں پانی پینا تیری میری ضرورت ہے لیکن اے ہی ضرورت نبی پاک دے طریقے دے مطابق پوری کر نالے حاجت پوری نالے عبادت پوری پانی پینا اسی اٹھے ہو ساں پیالا لے پیالا لے کے گھڑے وچھو پانی لے آیا نڑکے تو پانی لے آیا پانی لے کے پہلے ویک نبی پاک دے سننا تے پانی چیک کر وچھ مٹی تے نہیں وچھ ریت تے نہیں مجھ کوئی کیڑا تے نہیں مجھ کوئی تنکاتے نہیں اگر ویکھیں گا نبی پاک دی سنت سمجھ کے نالے سواب ملے گا نالے پریشانی تو بچ جائیں گا فرمایا پیالا سجے ہاتھ وچھ پکڑ بسم اللہ پاڑ پینا شروع کرنا بے جا بے کے ترے سامان دے اندر پانی پی ایک باری بسم اللہ پاڑ کے پیالا مونالا یا گلاس مونالا پھر ہٹا ساکت الحمدللہ ودو جیواری مونالا پھر واپس لے جا الحمدللہ ودری جیواری فرمایا ترے سامان دے اندر ان پانی پیمے گا آرام دے نال پانی نوے کے پیمے گا پیرہ میں تے اتنے آکھ ربا تیرا شکر اللہ دی کس Past تیری پیاس والی حاجت بھی پوری ہو گئی نالے اے ہی تیری عبادت بھی بنا گئی سمجھ آئیے ہی ایمان لا دس سو اس آن اے طریقہ اپنانا چاہیدہ کے نہیں کڈے سوک ہا تریقہ کوئی بھی کم کرنا مسجد آئے ہو ایمِ بے دھیان ہو کے ناؤں بے توجہ ہو کے ناؤں مسجد آئے اللہ دے گھر والے آ رہے ہو پچھو اللہ ماں کو اللہ میں کی کن اندر جانا سونے مدنی کریم جی سنت مبارکہ ہے جتی لانی پہلو جتی کپڑا شلوار کوئی بھی بدن تے کپڑا دہ طریقہ پاؤن لگیاں سجے منیوں شروع کرو لان لگیاں اے وے کو ہر روز اسی کم کر دیاں کر دیاں کے نہیں انج نہیں پہلو سیر لگا لہو سننا طریقہ کیے پہلے دائیں بازو پھر بائیں بازو پھر سار پاؤ جتی پین لگو پہلے سجی پاؤ پھر خبے کیوں کہ ہر کم کرن واسطے نبی پاک دائیں طرف شروع کرنا بولو دائیں طرف شروع کرنا پانی پیوان لگیاں بچے دی شادیے بچے دی ولیماں پانی پیوان لگاں اے سمجھ کے سجے منیوں پانی پیلانا شروع کر خدا دی قسم اے بھی عبادت بن جائے کیوں کہ میرے کملی والے آقاد اے دیکھو نا نکییں نکییں گلہ ایک اصلا لوگ توجہ نہیں کر دے ہوں تو اسی صبح آخنا بکرشی صاحب دنا بڑا سنے آپ پر تقریر عام جی کیتی نہ لیکن ایماننا دسوں کو فائدہ ہو رہا کوئی نہیں ہو جائے سمجھ آ رہی ہے میرے بائی شلوار پان لگیو کدھو شروع کرنا چاہیدہ کوئی کم کرو عام گل یاد رکھو سجے منیوں شروع کرو اے سمجھ کے سجے منیوں شروع کرو کہ میرے سنے نبی دی سنت خدا دی قسم ادہ بھی سواب ملے گا جتی پاؤن لگ گیا پہلو سجا پہر پاؤو اے سمجھ کے میرے کریم نبی دی سنت سواب ہوئے گا تیلان لگ گیا اُلٹ کرنا پہلو کھبا پہر لانا وقت شلوار دی پہلو کھب بھی ٹانکڑ نہیں ہے پھر سجی کمیز اتارنا پہلو کھب بھا پاسا پھر سجا تو سیاکو گے مالوی جی وقتاں مجھ بائی بیندے ہو ہر ویلے سوچ دے رویے میا کیا اُلز زندگی تے گزر رہی جاسی آج یہوں بھی کرسے مرن ویلے جے اپنے طریقے تے کردہ راستے تے عملہ چکو جبھی نہیں ہوئے گا جے خدا دی قسمیں ہر کام سنے دی سنت کرے گا گوھر کر لائے مرن ویلے کتنی عبادت تیرے نام آیا مال بچ ہوئے گی جدو فرشتے بے کن گے آج او مر کے آ رہا دیڑا ہر کام تو پہلے مدینے والے نو یاد کر دا سی میرے نبی کی کن ایک کم کی تا میں بھی کرا خدا دی قسمیں فرشتے تین سلامی دین گے خلوشن خلوشن موسیقی